انسان جب کرزوں کے بوچ تلے دب جائے اور کرزوں کی واپسی کا دباؤ بڑھنے لگے تو انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں رہتی لڑکانا کا ظہور کلوڑو بھی کرزوں کے بوچ تلے دبا ہوا تھا اور کرز خانوں سے مو چھپاتا پھر رہا تھا میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اس دن توفانی ہوائیں چل رہی تھی زہیر نے چارپائی دیوار سے لگا کر سڑھی سی بنا رکھی تھی اور اس سڑھی کی مدد سے اپنی چین کی چھت تک پہنچ گیا تھا زہیر نے اپنی بیوی کو آواز دی جو نیچے تھی اور اپنے شوہر کی مدد کر رہی تھی یہ اینٹ اٹھا کر دینا یہاں سے ٹین اکھڑ گئی اللہ خیر یہ لو ایک منٹ رکھ جاؤ ہاں اب دو ہوا کیا ہے اللہ مالک ہے اینٹ رکھ دیئے میں اب رکھ دیئے نا تو نیچے اتھا رہو میں نے چارپائی پکڑی دیئے ہاں ہاں ایک منٹ پکڑ کے رکھنا زہیر پلنگ کی سیڑھی کے سہارے آہستہ آہستہ ادھر آیا دونوں میاں بیوی ایک کمرے پر مستمیل کچھے مکان کے کمرے میں چلے گئے جہاں اس کی بارہ سالہ بیٹی کمرے میں دھول اور مٹی صاف کر رہی تھی دیکھ لو زرہ سے آندھی چلی اور کمرے کا کیا حش رو گیا خدا کے واسطے زہور کہہ کہہ کے تھگنے کے مضبوط چھٹ ڈلوا لو ورنہا کسی دن زہور سے آندھیاں زلزل آیا ہے نا تو ہم اور ہمارے بچے تو یہی دب کے مر جائیں گے نسیم بھائی کھا ہے امی پتہ نہیں سو کر اٹھا اور بہار چلے گیا تھا بہار چلے گیا میں دیکھتے ہوں زہیر کی بیوی نے دروازہ بند کر گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں چھت پر بونے ٹھپکنے کی آواز آنے لگی بارچ تیز ہوتی چلی گئی اور کھڑکی سے آنے والی روشنی بھی غائب ہو گئی زہیر کی بیوی نے بل جلایا لیکن دوسرے ہی لمحے لائٹ گئی بارچ تیز ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک گڑگڑا ہرسی پیدا ہوئی اور ٹین کی چھت کا ایک ٹکڑا گر پڑا کمرے میں پانی آیا تو زہیر کی بارہ سالہ بچی نسیم خوفزدہ ہو گئی امی شہر چھت گر گئی باہر نسیم جتے چل شبیر نے دیکھا کہ زہیر کی بیوی اور اس کی بیٹی باہر نکل کے ایک شیٹ کے نیچے آگئے جس میں چارہ رکھا جاتا ہے کچھ ہی دیر میں زہیر اپنے بیٹے کو گود میں لیے وہاں پہنچا تو اپنی بیوی اور بیٹی کو باہر دیکھ کر پریشان ہو گیا کیا ہوا تم یہاں کیوں گھڑی ہو زہور چھت توڑ گئی چھت توڑ گئی یا اللہ خیف تم لوگوں تو نہیں لگی نا لگ جاتی تو ہی اچھا ہوتا مر جاتی دبکہ ہم لوگ گوز گوز کا یہ جھگرہ ہی مسیبتی ختم ہو جاتی یہ تم موں سے کیسی باتیں نکال دی ہو میں کچھ انتظام کرتا ہوں نا اچھا تم اسے اسے بھی اپنے پاس بٹھاؤ میں کوئی دیکھتا ہوں زہیر اپنی چوکھٹ پر کھڑا اندر جھانک رہا تھا وہ بار بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھر رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھت کی مرمت کے لیے پیسے کہاں سے لائے پھر شبیر نے دیکھا کہ وہ بھیگے ہوئے جسم کے ساتھ واپس پلٹا اور دور جاتا دکھائی دیا لڑکانہ شہر کے نظر محلے کا رہائشی ظہور شدید غربت کا شکار تھا دو وقت کی روٹی کا حصول بھی اس کے لیے مشکل تھا محنت مزدوری نام کو نہیں تھی اور وہ شدید کرزوں میں ڈوبا ہوا تھا جس پر اس کے گھر کی چھت بھی کمزور ہو گئی اپنے گھر کی چھت کی مرمت کرانے کے لیے اس کے پاس صرف ایک راستہ تھا کہ وہ دوبارہ کسی سے کرزہ لے لے اشرف نامی ایک دولتمند شخص اپنے گھر کے باہر کوششیاں ڈال کر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا تھا میز پر چائے رکھی ہوئی تھی کہ اس دوران زہیر بھی وہاں پہنچ گئے اے زہور بھائی تم کدھر تمہارے پاس ہی آیا تھا سلو آؤ بیٹو زہیر بھائی یہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور آج ہی آئے ہیں چائے چلے گی نہیں نہیں بہت شکریہ چا سب خیریت تو ہے نا اہاں ہاں چا جہاں تک مجھے یاد ہے تمہارے دو ہی بچے ہیں نا میرے خیال میں بیٹو دس گیارہ سال کی تو ہوگی ہاں ہاں ماشاءاللہ اب تو وہ باروی میں لگ جائے گی بلکل تمہاری بیٹی کی برابر ہی ہو گئی ہے ہاں ہاں اچھا 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 بتاؤ کوئی خاص بات تھی ہشرف اور زہیر تقریبا ہم عمر سے اور ایک دوسرے کو جانتے تھے بعد میں بات کرلوں گا یہ اپنے ہی دوست ہیں ان کے سامنے بولو اچھا 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 بھائی آپ بیٹو ہم جا رہے ہیں چلو انتظار رہے گا ٹھیک ہے دوست چلے گئے تو اچھا اچھا نے زہیر کو قرصی کھیچ کر مزید اپنے نزدیک کر لیا اب بتاؤ خیریت تو ہے نا بس اچھا بھائی کیا بتاؤں مہنگائی تمہیں پتا ہی ہے اور حالات بہت خراب ہو گئیں اوپر سے کل کی بارش نے میری چھت بھی اڑا دیئے اور بارش کا پانی کمروں میں بھر گیا ہوا ہے تو تم نے چھت بنوائی کسی سے یا اسی کے لیے آئے ہیں اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو نا تو میں بہت جلد واپس کر دوں گا اشرف تمہارا احسان ہوگا مجھ پر ارے کوئی بات نہیں یار مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب بیٹو میں بھی آ رہا ہوں نا اشرف اندر چلا گیا اور جب شبیر نے زہیر کا چہہ دیکھا تو اس کی آنکھیں نم تھی اشرف سے کرزہ لینے کے بعد زہور نے نہ صرف اپنے گھر کی چھت کی مرمت کروائی بلکہ گھر میں راشنگ دلوایا اور چھوٹے موٹے کرزے بھی ادا کر دیئے ایک دن زہیر اور اس کی بیوی کے درمیان کرز ادھار کے مسئلے پر بحث ہو گئی تھی تم پریشان کیوں ہوتی ہو کرز کیسے اترے گا کیسے نہیں یہ میرا مسئلہ ہے نا میں تم سے صرف اتنا کہہ رہی ہوں کوئی کام دندہ ڈھونڈ دو ابھی دیکھتے دیکھتے چھے سے سات سال میں بیٹی قد نکال کے کھڑی ہو جائے گی اس کی شادی بادی بھی کرنی ہے یا نہیں شادی کرنی ہے شادی کیوں نہیں کرنی بلکہ دھوم دھام سے شادی کریں گے یہ چولے پہ کچھ چڑھا کے آئی ہو کھانا تو نہیں جل رہا یاللہ میں تو بھولی گئی چولے پہ سالنگ نسیم آری ہو نسیم کہاں مر گئی میں ہی دیکھ کر آیا جلنا گیا ہو سالنگ اور دھیان سے کہیں ہاتھ واتھ مر جلالے اللہ کا شکر ہے بج گیا اچھا سالنگ تیار ہے بولو تو روٹی لا دیں کھا لیں گا ابھی مجھے کہیں کام سے جانے اور ہاں سنو اگر اشرف آیا نا تو اسے کہتے نا میں پنجاب جائے ہوں کیوں اشرف کیوں آئے گا اس نے کہا تھا کہ آج آنے کا اور مجھ سے جھوٹ موٹ نہیں بولا جائے گا کہ گھر پر نہیں ہو اور ویسے بھی تم نے کب کا وعدہ کیا تھا کرز باپسی کا جو آج آئے گا وہ آج کا کہہ دیا تھا نہیں شاید آجے اگر آ گیا تو سنبھال لینا تم سمجھ دار ہو زہیر بی بی کا کانتہ تھپک کر چلا گیا اور زہیر کی بی بی سوچ میں پڑ گئی شدید غربت اور کرزوں کی وجہ سے زہور کی بی بی تنگ آ چکی تھی اس کا بس چلتا تو وہ کسی مالدار شخص سے شادی کر لیتی ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے دروازے پر اشرف نے دستک دی یا اللہ قسمت مر کتنی بی عزتی دیکھنا باقی رہ گئی ہے زہیر کی بی بی کے ہاتھ سے برطن چھوٹ کر گر پڑا اس نے رازداری سے اپنی بیٹی کو بلایا زہور بھائی زہور بھائی گھر میں کوئی ہے نسیم نسیم بیٹا جلدی آن جی امی بیٹا جلدی سے دروازے پر جا اشرف انکل ہوں گے اگر وہ بابا کا پوچھے نا تو ان سے کہہ دے نا کہ بابا تو لہور گئے میں اور کل تک واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے امی اسلام علیکم بیٹا تمہار اببو ہے ویسے تم زہور کی بیٹی ہو نا جی میں زہور کی بیٹی ہوں اببو لہور گئے میں وہ کلیں گے اچھا تمہاری امی ہے جی امی ہے ام کو بلانا جی امی امی وہ آپ کو بلا رہے ہیں جی کیوں تو نے بابا کا کیا کہا جو آپ نے کہا تھا کہ وہ لہور گئے میں جلدی آیا چل بھنا دیکھتا اچھے زہیر کی بیوی نے اپنی چادت دروس گھونٹوں پر مسکراہت سجائی اور دروازے پر چلی گئی اور دروازے کی اوٹ سے بات کرنے لگی جی اشد صاحب فرمائیے زہور تو گھر پر نہیں ہے انشاءاللہ کہہ رہے تھے کل تک آ جائیں گے جی جی بیٹی بتا رہی تھی ویسے کوئی بات نہیں اگر وہ آئے تو ان سے کہہ دے نا کہ مجھ سے ملاکات تو کھرے پیسے بیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے زہور تو بہت ذکر کرتے ہیں آپ کا آپ اندر آئیں چائے پی کر جائیں آئیں اشرف کے دل میں مبینہ طور پر کسی گناہ کی کسک نے چھٹکی لی اور اس نے دعوت قبول کر دی آ جائیں اب یہاں بیٹھ جائے شاہ صاحب کھڑکی کھول دی نسین بیٹا جا کے کھڑکی کھول دے اور نہ پھر چائے بھی چڑھا دینا اچھی اوہ ماشاءاللہ چائے بنا لیتی ہے ماشاءاللہ سے گھر کے سارے کام کاج کر لیتی ہے حالانکہ ابھی صرف گیارہ سال کی ہی ہے اچھا بیسے آپ کی بیٹی کی کیا ہم رہے میری بیٹی بھی تکیری بل اسی کی ہم رہے اچھا اشت صاحب آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ آپ نے بہت برے وقتوں میں ہمارا ساتھ دی ہے اس میں احسان کی کوئی بات نہیں بیسے انسان انسان کے کام آتے ہیں امی چائے پر گر گئی ہے اللہ بھوڑ لڑکی ارے بس بس رہنے دیں اب میں چلتا ہوں اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی وہ تو گھائے بھی رہتا ہے اب اگلی رفع آؤں گا چاہے تو ملے گی نا جی جی بسم اللہ اچھا وہ ضرور سے کہہ دیجئے گا مجھ سے ملاقات کرے گھر جدار کا معاملہ آپس کا ہے جی اشت صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا مکروز زہور کی بیوی کا کرز تھا اشرف سے مسکرا کر بات کرنا اور اشرف کا وہاں سے ہسی خوشی چلے جانا بہت مانی خیز تھا اس ملاقات کے بعد زہور کے معاشی حالات بہتر ہو گئے جو کہ ایک حیران کن بات ہے لیکن دل میں کہیں کچھ کالا بھی تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ مکروز زہور کی بیوی سے ملنے کے بعد اشرف زہور پر مزید مہربان ہو گیا زہور کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور جب کچھ دیر بعد زہور کو اس کے گھر کے دروازے پر اتارا تو زہور بہت خوش تھا اشرف چلا گیا تو زہور گھر میں داخل ہوا بیوی سامنے موجود تھی زہور کہاں گئے تھے تم ارے تم یہ سب چھوڑو بس یہ دیکھو میں کیا لائے گا پیسے اور وہ بھی اتنے سارے پورے ڈھائی لاکھ روپے ہیں ڈھائی لاکھ روپے لیکن تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے ہے بس اشرف بھائی کام آئے تمہیں پتہ دی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی رکم تمہیں دی کیوں ہے پتہ کیا پتہ ہے اور پھر بھی تم نے لے لیے بیغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اس میں بیغیرتی کی کیا بات ہے تو تم نے اس سے پوچھا بھی ہے کہ اس کے بدلے میں تم سے چاہتا کیا ہے وہ اس نے مجھے دپایا تھا وہ جو چاہتا ہے نا اگر ہم نے وہ سب پورا کر دی ہے تو وہ یہ پیسے بھی نہیں لے گا لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری مرد اچھا ہے ٹھیک ہے تمہارا دماغ دے دو کر لیتی ہیں وہ اس سے شادی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس نے یہ سب نہیں کہا تو پھر اس نے اس کے بدلے میں مانگا کیا ہے تم سے دیکھو اللہ نے ہماری سن لی ہم نسل در نسل مکروض اور غریب لوگ ہیں زندگی بھر دی اس کرت سے چھٹکارا چاہوں تو ہمیں نہیں مل سکتا تو تو بیٹی کی شادی بھی تو کرنی ہے نا زہور بھی تو کرنی ہے لیکن کیا یعنی کہ یعنی کہ تم تم اپنی گیارہ سالوں بیٹی کو ڈائی ناک رکھے میں بیچنے جا رہے ہو بے گیارت انسان دوبان بند رکھو اپنی چاہل اورا یہ میری بھی بیٹی ہے اور اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور خبرتار آج کے بعد مجھ پہ انگلی اٹھائی نا تو مار کے یہی ڈال دوں گا مر نظیم سنبھال اپنی ماں کو دو پیسے تم لوگ کو پاسی ہوں پاسے دوں گا پھر بھی انتو سمجھ نہیں آتا مرو ہی در بیوی کی شدید مخالفت کے باوجود باپ نے زبردستی اپنی گیارہ سالہ بیٹی کی شادی اپنی ہی عمر کے ایک شخص سے کرنے کا فیصلہ کر لیا شبیر سے وہ منظر نہیں دیکھا گیا جب مجبور ماں خود اپنی کمسین بیٹی کے ماتھے پٹی کا سجاتے ہوئے پھٹ پڑی تھی اور دیر تک روتی رہی تھی اسی دوران بیٹی کا باپ کاغذات لے کے اندر آیا بیٹی کے انگوٹھے پر سیائی لگائی جا رہی تھی کہ اسی وقت لیڈی پولیس کمرے میں داخل ہو گئی لیڈی پولیس نے بروقت چھاپا مار کر کمسن لڑکی کا بڑی عمر کے مرد کے ساتھ نکاح روک دیا لڑکی کے باپ اور دولہ کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ نکاح خان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا یہ ہے وہ کمسن بچی جسے اس کے باپ نے اپنا قرض اتارنے اور بھاری رقم کے عوض بیٹھنے کی تیاری کر لی تھی لیکن پولیس حرکت میں آئی اور بچی کی زندگی تباہ ہونے سے پچ گئی شبیر کا کہنا ہے کہ کمسن بچیوں کی بڑی عمر کے آدمیوں سے شادی کی روک تھام کے لیے موسر اقدامات کی ضرورت ہے اور بہت ناپسندیدہ اور مجرمانہ عمل میں شریک ہونے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور کمسن بچیوں میں آگاہی کے عمل کو بھی تیز کرنے کی اشد ضرورت ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے جادو ٹونے کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ان تہمات پر یقین رکھتا ہے راجنپور میں بھی ایک ایسی ہی شادی شدہ خاتون تھی جسے شک تھا کہ اس کی بھابی ان سے حسد کرتی ہیں اور ان کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لیتی ہیں میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر نے ایک دن دیکھا کہ صبح صویرے ایک بارانک سڑک کے فٹ پات پر بہت سے مزدور اپنے آزاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر آنے جانے والے کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کوئی انہیں مزدوری پر لے جائے گا بعض مزدوروں کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے اور سودہ تیہ ہونے پر انہیں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں یا رکشہ میں اپنے ہمراہ ساتھ لے جا رہے تھے عساق نامی مزدور حسرت سے انہیں دیکھ رہا تھا اور بار بار سر جھکا کر کچھ سوچنے لگتا تھا عساق کیا سوچ رہا ہے یار تین دن ہو گئے کام نہیں لگایا ہاں یار میری بھی کل دیاڑ ہی لگی تھی میں بھی بہلے ہی بیٹھا ہوں سوچ رہا کوئی اور کام کروں کام تو بہت ہے شہر میں ابھی شیدے اور بشیرے کو لے کے گایا کام کے لیے آیا تو بیٹھے گا چلے گا چلنا یار یار میری بی بی کہتی ہے جس دن سے یہ مانوس موٹر سائیکل لگے اس دن سے کام ہی نہیں لگایا چل چلے اسحاق نے اپنے آزار سمیٹے اور ساتھی مزدور کے ساتھ قریبی ڈھابے کی طرف جاتا دکھائی دیا اسحاق کے تین بچے تھے سات سالہ ایک لوتا بیٹا اور دو بیٹیاں اسحاق محنت مزدوری کرتا تھا لیکن کچھ عرصے سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے سات سالہ ایک لوتا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا تھا اسحاق کی بیوی کو یہ یقین تھا کہ بچے کی ممانی جو کہ پڑوس میں ہی رہتی تھی جادو ٹونے کرا رہی ہے ایک دن جب بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور شوہر کے پاس بھی کوئی کام نہیں تھا تو اسحاق کی بیوی اپنی بھابی سمینہ سے لڑنے پہنچ گئی شبیر نے دیکھا کہ اسحاق کی بیوی اپنی بھابی کا دروازہ پیٹ رہی تھی ایک سترہ سالہ لڑکا دروازے کی طرف لپکا ماں پھپو آئی ہے اے تو کون سے قیامات آگئی ہے آو آو اندر آو ارے کیا آؤں کسی قابل چھوڑا ہو تو آؤں اے تو ایسا کیا ہو گیا کل سے میرا بیٹا بخار میں جل بھون رہا ہے پیر صاحب کے پاس گئی تھی اس نے کہا ہے کسی نے جادو ٹونہ کروا دیا ہے دوا دارو سب کروالی کوئی فرق نہیں پڑا ارے ارے بکی چلی جا رہی ہے دماغ خرام ہو گیا اس کا میرا کیا کوئی سور ہے بھلا ہاں پھپو آپ مگو کو سنا رہی ہے انہی سے پوچھو انہیں کیوں سنا رہی ہوں پیر صاحب کے پاس گئی تھی اس نے مجھے ہتیلی پہ ان کی تصویر دکھائی ہے ارے ترہ دماغ خراب ہو گیا کون سے دشمنی نکال لی ہے ہمارے ساتھ تو بھلا دشمنی تو تم نکال رہی ہو میرے ساتھ اور یاد رکھنا اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو بچے گا تمہارا بچہ بھی نہیں پھپو اب زیادہ ہو گیا یہ عساق کی بیوی غصے کے عالم میں دھڑ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی اور سمینہ اور اس کا نوجوان بیٹا ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے اسی دوران سمینہ کی نوجوان لڑکی بھی دوڑ کر اپنی ماں کے پاس آ گئی کچھ دنوں بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بہت سے کرداروں کو مشکوک بنا دیا واقعہ یہ تھا کہ اسحاق کے سالے کا بیٹا نہر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا یہ محض اتفاق تھا یا سمینہ کی بھابی کی دی ہوئی دھمکی کی کوئی کاروائی تھی معاملہ سنگین تھا نند اور بھابی کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو گئی تھی سمینہ کی جوان بیٹی بھائی کے غم میں نڈھال تھی اور انتقام کی آگ میں جل رہی تھی شبیر نے دیکھا کہ سمینہ کی بیٹی اب اپنے ایک دوست کے ساتھ کار میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی دوست کار چلا رہا تھا راستے میں کھیت کھلیان اور خوبصورت مناظر موسیقی کے پس منظر میں اچھے لگ رہے تھے سمینہ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر بند کیا تو اس کے دوست نے کار کی رفتار کم کرتی کیا بات ہے یار اچھے میزک دھتا ہو بس مجھے اچھا نہیں لگتا امداز نے بھی لیئے کار سڑک سے کچھے میں اتار دی دور ایک بہت بڑے دھابے کی روشنی جگمک کر رہی تھی دھابے کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی تاسم نے بھی ایک جگہ میدان میں اپنی گاڑی پاک کر دی پھر وہ اپنی دوست کا ہاتھ تھامے دھابے میں جاتا دکھائی سمینہ سے زیادہ اس کی بیٹی کو اس بات کا یقین تھا کہ اس کے بھائی کو اس کی پپھی نے جادو ٹونے کروا کے یا کسی پیشاور قاتل کے ہاتھوں نہر میں دھکا دے کے قتل کروایا تھا وہ شدید انتقام کی آگ میں جھلس رہی تھی اور اس کا دوست قاسم اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ غلط سوچ رہی تھی خاصی مرسمینہ کی بیٹی اپنے پسندیدہ ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا چکے تھے اور ان کے سامنے اب جائے کے برطن رکھے ہوئے تھے یار دیکھو اچھا میری باز سنو تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا خود سے بھی زیادہ تم کو دیکھ محبت بری لڑکی ہو یہ تم کہتی ہو نا کہنا ہم اس لڑکی کا شمدہ شاہ یہ تو تمہارا بھائی ہوا نا تمہیں چھوٹا بچہ ہے اور تمہیں اپنی خوبوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے اسے تمہارا دب کم ہوگا اور یاری جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا یہ بہت اہم ہوتے ہیں کاسیم میں کیا پیروہ میرے دماغ سے وہ بات نہیں نکل دی جب خوبوں نے اممہ سے کہا تھا کہ میں تمہاری اولاد تخلاص جادو کو نہ کرا کم باگل ہو گئی جادو دھونا کچھ نہیں ہوتا اگر دنیا میں جادو ہے تو وہ ہے صرف محبت کا جادو چاہی بھی وہ تھنڈی ہو رہی ہے پھر چلتا ہے ہاں یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا قاسم کے سمجھانے پر سمینہ کی بیٹی کی بحشت کچھ کم ہوتی دکھائی دی اب وہ اپنے ساتھ سالہ پیارے کزن کو گلی میں کھیلتا ہوا دیکھتی اس کے پاس جاتی اسے پیار کرتی اور واپس سے لگتا گلی میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے اور سمینہ کی بیٹی کا ساتھ سالہ کزن شملہ شاہ ادھر ادھر دور بھاگ کر رہا تھا اس نے اپنی کزن کو دیکھا تو دور کر اس کے پاس مہنچ گیا لڑکی نے اپنے کزن کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف لے گئی ان دنوں شہر میں بچوں کے اغوا اور قتل کی وارداتیں ہو رہی تھیں پولیس اس ساری صورتحال سے آگاہ تھی اور ماحول پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی کہ اچانک انہیں ایک ساتھ سالہ بچے کی بوری بند لاش ملی یہ لاش کس کی تھی؟ کیا سمینہ نے اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے اپنی نند کے بیٹے کو اغوا کرا کے قتل کروایا تھا؟ یہ کہانی ملزمان اور پولیس کی زبانی سن لیجیے یہ مرڈر کسی اور میں نہیں اس کی کلوز فیملی ممبرز جو تھے انہوں نے کچھ لوکلز ہائر کیے ان کی مدد سے یہ مرڈر کیا اس کی تفصیم کچھ اس طرح ہے کہ یہ بچہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی جو ممانی وہ اس کو لے جاتی ہے اور وہاں کا لوکل ایک بندہ ہوتا ہے قاسم ماجشی اس کو یہ ہائر کرتے ہیں وہ ٹیکسی لے کے آتا ہے اور اس کی ممانی اس کو اس ٹیکسی میں بٹھاتی ہے اور اس کے بعد یہ اس نہر والی سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ پہنچ کے یہ قاسم جو لڑکا ہے یہ اس کو برڈر کر کے رسی سے اس کا گلاغ ہونٹ کے اس کو اس نہر میں بھا دیتا ہے میری بات سنو میرا بھائی تھا سترہ سال کا حفیظ اس کا نیم تھا میری پوپو ہے اس کا نیم لیلہ ہے اس کے تعلقات تھے اس کی بیٹی کے بھی سار انہوں نے میرے بھائی کو قتل کروا دیا پانی میں دھکا دیوا دیا اسے سار اس نے کہا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ تویز کیے وہ بیمار ہوگی اس کا بدلہ میں تمہارے بھائی سے لوں گی یہ ساتھ بہن بھائیوں سے ہم دو بھائی ہیں ہمارے تین بہنیں تفتیش میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کوشش کرتی رہتی ہیں اور لوگوں کو حیر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے بیٹے کی بھی وہی حالت کریں جو ہمارے بھائی کی حالت ہوئی تھے حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی وہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا پانڈ میں ناتے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھا تو ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک قاسم نامی شخص اس کے ساتھ دوستی ہوئی سمینہ کی بیٹی کی تمثیلہ کی اس نے اس کو پرشویڈ کیا اس چیز کے اوپر آمادہ کیا کہ آپ یہ ہمارا کام کر دیں تو اس نے اس کی حامی بھری پھر یہ لڑکا ایک دن پہلے وہاں پہ آیا وافسیکل پہ اور یہ پورے روٹ کی اس نے رکھی گی کہ کہ کہاں پہ لے جانا ہے اس کو اور اس دن جو ہے اس نے اپنے ایک دوست سے گاڑی ہائر کی اور یہ کنٹینیوز سی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں تھا وہاں پہ آیا اور انہوں نے پھر اس بچے کو جو ہے وہ انڈیوز کیا اور وہ ادھر لے گئے اس کو اس کے بعد اس نہر پہ لے گئے اور وہاں پہ اس کو مار کے پھینج دیا مقدمے میں ملزمان ہیں وہ سارے کے سارے مگرفتار ہیں اس کا جو سرغناہ تھا جو مین ملزم ہے وہ ہے قاسم مچی جو اس وقت پولیس کا سٹڈی میں ہے ہماری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ ان کو سخت کے سخت سزا دی جائے کیونکہ یہ ایک پیشاورانہ مجرم ہے اور معصوم بچہ تھا اور جو اس کا والد ہے وہ انتہائی سفید پوش اور غریب قسم کا بندہ ہے شبیر کا کہنا ہے کہ انتقام اور حسد کی آگ اتنی ظالم اور شدید ہوتی ہے کہ مارنے کی کوشش کے باوجود جب بچہ نہ مرسکا تو اس کو ختم کرنے کے لیے نہر میں پھینک دیا گیا تھا اس تصور ہی سے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی معصوم کو بے بس کر کے اسے بے دردی سے قتل کر دیا جائے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اگر آپ اپنے اردگرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایس کریں ایس اے بی لکھ کر سپیس دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ دو فو سیون پر بیج دیں فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021-3580-3820 خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے فائیو ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا موسیقی